الحمدلی اہلیہ والصلاة علیہ اللہ علیہ وسلم بند لفافے میں رکھی چٹھی سی ہے یہ زندگی بند لفافے میں رکھی چٹھی سی ہے یہ زندگی پتہ نہیں اگلے ہی پل کون سا پیغام لیا ہے بہارِ دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر بہارِ دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر خدا نے خود ہی مٹا دیئے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر ہم لوگوں سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اپنا پورا وجود مرضیاتِ خداوندی کے سانچے میں ڈھلیں لیکن ہمارا حال یہ ہے بکون the best of century in world حضرت مولانا سید علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ کے کہ ہمارا حال پیسے اور ڈولر بنانے والے مشین کی طرح ہے انسانوں کا حال کہ اب جو مشین جس سے پیسے بنتے ہیں ڈولر بنتے ہیں اس سے فائدہ تو سب لوگ اٹھاتے ہیں اب اس مشین کو تو اتنا ہی ملتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے پیل کی ضرورت ہے کوئی پورزہ بھی گل گیا اس کی ضرورت ہے اس سے زیادہ اس مشین کو ضرورت نہیں رہتی بلکل اسی طرح اس دور کی انسانیت کا حال بھی ایسائی ہے کہ وہ بھی پیسے ڈالنے کے اور بنانے کے مشین کی طرح پوزیشن ہے کہ خود کو اتنا ہی ملتا ہے کھانا پینا کپڑے اس کے علاوہ کچھ نہیں بلکہ جو کچھ بھی ہو کر رہا ہے دوسروں کے لیے کر رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جوتے خریدیں گے تو دوست کو پوچھے گا کیسے لگتے ہیں بلکہ ہم نے دوست نے کیسے لگتے تو اس کو کیوں پوچھ رہا ہے کپڑے خرید رہا ہے اب دوسرے کو پوچھ رہا ہے کیسے لگ رہے چشمہ کیسا لگ رہا ہے تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں دوسروں کے لیے کر رہے ہیں اب فکر ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے لیے کیا کیا آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی ذات کو بھلا دیا ہم نے اپنی ذات کو بھلا دیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر کیا کر رہے ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں تو ضرورت ہے روحانیت کے اعتبار سے اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانے کی لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مادیت پرستی میں ہیں ایسے اپنے آپ کو ہم نے گھرا دیا ہے کہ اللہ کی پناہ ہم اصل راستے ہی کو بھل گئے ہیں اصل راستے ہی کو بھل گئے یہی وجہ ہے کہ کوئی ہمیں اپنی کمی بتلاتا ہے تو وہ ہمیں پسند نہیں ہے اور کوئی خامخا کی تعریف کرے گا وہ پسند ہے ہماری اصلاح نہیں ہونے کی وجوہات میں سے اور روحانی اعتبار سے ہماری طرف کی نہ ہونے کی وجوہات میں سے بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جھوٹی تعریف تو ہم سے حضم ہو جاتی ہے جو صفت ہمیں موجود نہیں ہے اور جو پوزیشن ہماری نہیں ہے اگر وہ کسی نے ہمارے سامنے بیان کر دی تو ہم دل ہی دل میں منڈلانے شروع کر لیتے ہیں اور اندرونی اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ میں جبرائیل امین کا نواسہ پندیا اور ہماری بوڑی لینگویز خود بتا دیتی ہے اس کی ترجمہ نہیں کرتی ہے لیکن حقیقت میں کچھ اگر ہمارے اندر نقصان ہے ہم میں کوئی کمی ہے اور کوئی ہماری نشاندہ ہی کرتا ہے کہ آپ میں یہ کمی ہے آپ میں یہ برائی ہے تو پوریا ہماری چہرے کی رنگر بدل جاتی ہے اور وہ حقیقت کی کمی جو بتنا رہا ہے اس آدمی کی کمی ہمارے دل میں آ جاتی ہے ارے بھائی ڈاکٹر اگر بیماری بتاتا ہے تو کوئی ڈاکٹر سے مو نہیں چڑھاتا اور اگر کسی شخص سے ہماری دنبانی بتنا دی کہ بھائی یہ آپ کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ پروبلیم ہے تو ہم اس کو دشمن نہیں سمجھتے بلکہ یوں کہتے ہیں اللہ کا حسان ہو گیا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی اور آپ نے میری آنکھ کھول دیو اللہ کیا پتہ میرا کیا ہوتا ہے لیکن اللہ معاف فرمائے روحانیت کے اعتبار سے جو گراوٹ ہم میں آ رہی ہے اخلاقیات کے اعتبار سے جو گراوٹ ہم میں آ رہی ہے اب اس میں اگر کوئی نشان نہیں کرتا ہے تو ہماری نظروں میں سب سے بڑا وہی ہمارا بدخواہ خیل خواہ یہ یاد رہے جیسے پانی کو روکنے کے لیے ڈیم ہوتے ہیں اور بانگ ہوتے ہیں اب اس سے پانی کو روکا جاتا ہے لیکن جب وہی پانی کے ڈیم جب ٹوٹتے ہیں وہ اس کے دروازے کھل جاتے ہیں تو پڑوس کی بستیاں اور قریب کی بستیاں وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے بالکل اسی طرح جب انسانیت میں اخلاقیات کا ڈیم ٹوٹتا ہے تو پھر نادفتہ بھی حالات میں انسانیت مبتلا ہوتی ہے اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج جو کچھ بھی حالات اور پریشانی میں ہم لوگ مبتلا ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اخلاقیات کا ڈیم اور اخلاقیات کا بانٹ اوٹ چکا ہے ہم اپنی زندگی کا جائے جالے ہماری زندگیوں میں شریعت اور سنت کے اعتبار سے کتنی خونیاں ہمیں ہیں اور اس کے خلاف ہماری زندگی کتنی ہے ہر ست سے جائے جالے ضرورت ہے اپنی زندگی کی اپنی زندگی کو روحانیت کے اعتبار سے چمکانے کی ضرورت ہے اپنے اندر تقوی طہارت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر توازم پیدا کرنے کی میں کچھ ہوں اس کو ختم کر کے میں کچھ نہیں ہوں اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بات اہلاللہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوئی ایک موقع پر مرشبی و مولائی حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہابادی دامر پر کاتون کے ساتھ سفر عمرہ میں ہم ساتھ میں تھے مدینہ ملورہ میں حضرت نے خدمت کر رہا تھا حضرت سے میں نے کہا کہ حضرت آپ کے زندگی کے ابتدائی مراحل حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ کی اس انداز سے تربیت کی تھی وہ تربیت کے ابتدائی مراحل اگر ہمارے سامنے آجائے تحرینی شکل میں تو ہم جیسے مبتدی بچوں کا کام بن جائے تو حضرت نے عجیب بات فرمائی حضرت نے جواب دیا کہ بس ابتدائی زندگی خطا ہے خطا ہے اور پوچھ لے پھر ہم نے کہا کہ حضرت کچھ کلم بن ہو جائے تو اچھا ہے پھر حضرت نے فرمایا کہ میری پوری زندگی کا خلاصہ چار بات ہے خطا ہے بلائیں اور لوگوں کی دعائیں اور اگر لوگوں کی دعائیں کبول ہو گئی تو اللہ کی طرف سے ہوگی اتا ہے دیکھیں کتنا اپنے آپ کو مٹا ہے کہ بھئی خطا ہے اور بلائیں اور کچھ بھی نہیں اور ہمارا آج یہ ہے ہم تو کچھ نہیں کر کے بھی یہ سمجھ رہے گا کون کچھ ہے اپنی فکر کرنا ہے اپنی فکر کرنا ہے یہ نبیوں کی سنت ہے اپنی فکر کرنا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِمُ رَبِّ جَعْلِ حَادَ الْبَلَدَ آمِنَا وَجْنُ بِنِهِ وَبَنِيجَّا اَنَّا قُدَ الْأَسْنَا یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اے بارِ الٰہا تو اس شہر کو امن والا بنا وَجْنُ بَنِهِ وَبَنِيجَّا اور اے اللہ تم مجھے اور میری اولاد کو منپرستی سے بچا مفسرین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے ذرن میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابن انبیاء ہے جدل انبیاء ہے کھل نبی ان کے بیٹے اسفائیل علیہ السلام وہ نبی عیساق علیہ السلام دوسرے بیٹے وہ نبی پوتے یاکوب علیہ السلام وہ نبی پر پوتے یوسف علیہ السلام وہ نبی لیکن دعا کرتے ہیں وَجْنُ بَنِيجَّا اے اللہ تم مجھے بدھ پرستی سے بچا کوئی تصفر نہیں کر سکتا کہ جس نبی کا انتخاب توحید پرستی کے لیے اور توحید پرستی کی دعوت دینے کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا ہو جس کی کئی نسلوں میں نبیوں کا سلسلہ چلا ہے اب اتنے عظیم المرتبت نبی دعا کرتے ہیں اے اللہ تم مجھے بدھ پرستی سے بچا میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہم نے اپنی زندگی میں میں اپنے گنے بان میں کوئی ڈال کر دیکھوں آپ اپنے گنے بان میں جا کے کہ کیا ہم نے یہ دعا مانگی کبھی کہ اے اللہ تم مجھے بدھ پرستی سے بچا ابراہیم علیہ السلام کو دعا مانگ رہا ہے وہ فصلین ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا کے زندہ میں لکھا ہے کہ اس سے پتا چلا کہ حضراتِ انبیاءِ کرام ہم علیہ السلام والتسلیم بھی اپنی ذات پر متمئن نہیں رہتے اور ہمارا حل کیا ہے کچھ کرے کبھی متمئن نہ کرے کبھی متمئن اور بھئی کوئی عمل ہو جانا یا عمل کر لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے اس عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا یہ کمال ہے ابراہیم علیہ السلام نے خود دعا مانگی وَإِذِي أَرْفَعْ اِبْرَاهِبُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِهِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا جاتے اللہ تو اس کو ہماری طرف سے قبول فرماؤں پتا چلا نیکی کرنے کے بعد اترانا یہ نبیوں کی سنت نہیں ہے نیکی کرنے کے بعد قبولیت کی دعا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے تو ضرورت ہے اپنی زندگی کو اپنی زندگیوں میں خوبیاں لانے کی اپنی زندگی کو راہ راست پر لانے کی ضرورت ہے اور یہ یاد رہے یہ ہمارے لئے آسان اسی وقت ہوگا کہ جب ہم صالحین کی صحبت اختیار کریں دیکھئے چاروں طرف اندھیرہ ہو چاروں طرف اندھیرہ ہو راستہ کچھ نظر نہیں آتا دور سے کوئی چراغ پر ہماری نظر پڑی اب وہ چراغ اور اس روشنی کو دیکھ کر ہم جیسے جیسے اس چراغ کے قریب جائیں گے جو جتنا قریب جائے گا اس کو اتنا ہی راستہ ساف نظر آئے گا جو جتنا قریب جائے گا اس کو اتنا ہی راستہ صاف نظر آئے گا بلکل اسی طرح اہلاللہ کے قلوب یوں سمجھ لو وہ ہدایت کے چناتے ہیں جو جتنا ان کے قریب جائے گا جتنا قریب جائے گا جتنی مساہمت اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے لئے اتنے ہی راستے کھولے گے اور اس کے لئے اتنے ہی روحانیت کے اعتبار سے چلنا اس کے لئے اتنا ہی آسان ہوگا اور جو جتنا چراغ سے دور رہے گا اس کو راستے ساف نظر نہیں آئیں گے بلکہ بھتکنے کے اتنا نہ تھے بلکل اسی طرح جو جتنا اہلاللہ سے دور رہے گا اتنا ہی اس کی زندگی بربادی کی طرف وہ لے گانے کا ذریعہ ہو سمجھ رہے ہو تو ضرورت ہے اپنی زندگی میں جو کمیہ ہے اس کو دور کرے روزانہ اپنی زندگی کا حساب لے جائزہ لے کب تک اس طرح کی زندگی ہم بسر کریں گے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اذا اصبحت فلا تنتظر المسا و اذا امسیت فلا تنتظر السباہ و خود من صحتکا لمرضی و من حیاتکا لماوتی ابن عمر فرماتے ہیں جب تُو صبح کرے شام کا انتظار نہ کر اور جب تُو شام کرے صبح کا انتظار کابت کہاں کیسے ہماری زندگی کی شام ہو جائے کوئی ٹھکا نہ لہٰذا ضرورت ہے ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اور اپنی موت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھیں آج ہمارا حال کیا ہے ہمارا اٹھنے والا ہر قدم اپنی قبر کے قریب جا رہا ہے اور دنیا سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جس طرف ہماری زندگی آئے مان رہی ہے وہاں سے نظر ہتائے ہوئے ہیں قدم سوئے مرکد نظر سوئے دنیا کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے اٹھنے والا قدم وہ تو قبر کی طرف پڑ رہا ہے لیکن ہماری نظر وہ پیچھے ہے جیسے گاری چلانے والا وہ منزل کو آگے دیکھ کر رہا ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے پیچھے آپ اندازہ لگاؤ کہ گاری چلا رہا ہے اب اس کو دیکھنا چاہیے آگے اگر شاہی گلاس میں بھی دیکھے تو بقدریں ضرورت دیکھیں اس سے زیادہ نہیں لیکن اگر کوئی پیچھے ہی دیکھتا رہے گا پیچھے ہی دیکھتا رہے گا تو ظاہر ہے کہ پھر ایکسیڈنٹ ہوگا خود بھی بنے گا اور دوسروں کی پرشانی کا بھی سمجھ بنے گا بے پولیسی طرح ہمارا ہار ہمارا اٹھنے والا حد قدم ہمیں اپنی قبر کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے لیکن ہم اپنی نظروں کو اور اپنے پوری طاقت کو لگائے اور جمع ہوئے ہیں کسی دنیا کے بطور اپنی آخرت کے لئے خدا کے واسطے کچھ کریں کوئی آنے والا نہیں ہے وہاں کا معاملہ اتنا صاف ہے حضرت فاطمہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا اے فاطمہ تو اس غرور میں نہ رہنا کہ تُو میری بیٹی ہے فاطمہ تو اس غرور میں نہ رہنا کہ تُو میری بیٹی ہے قبر میں تو آمان کے اعتبار سے معاملہ ہو سب نسبتیں نہیں چل گئے گی اگر نسبتوں سے کام چل جاتا تو عبراہیم علیہ السلام کے والد محروم نہ ہوتے نسبتوں سے کام چل جاتا تو نبی علیہ السلام کے چچا اور دادا محروم نہ ہوتے اگر نسبتوں سے کام چل جاتا تو کئی نبیوں کی بیویاں محروم نہ ہوتی اور اگر نسبت نقصان پہنچاتی تو فیرون کی بیوی اللہ کی نظر میں مقبول نہ ہوتی سمجھ رہے ہو ضرورت ہے اپنے ترک تمام پیدا کرنے ضرورت ہے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی روزارہ اپنی زندگی کا جائز آلے روزارہ جائز آلے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا حاسب قبل انتو حاسب و اوزنو قبل انتو زنو تم اپنے عامال کا حساب کرلو اس سے پہلے پہلے کہ تمہارے عامال کا حساب کیا جائے اور تم اپنے عامال کا خود وزن کرلو اس سے پہلے پہلے کہ تمہارے عمال کا وزن کیا ہے بھائی ایبروڈ کا سفر ہوتا ہے کتنے کلو سامان لے جانا ہے وہ دے ہیں لیکن اب اس وزن ائرپورٹ پر تو ہونے والا ہے اس کے باوجود ہم اپنے اپنے گھر پر بھائی وزن کر لیتے کے نہیں کہتے ساوچے نر صدا سکھی اگر کوئی دے گیا بھائی یہ کلو کا پارسہ لے دو دالتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے دالتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے اور کتنا احتیاط کرتے احتیاط کتنا کرتے کہ بھائی یہ چیز جو ہے وہ ہنگ لگیٹ میں نہیں چلے گی یہ ممنوع ہے انہیں لے جا سکتے یہ لے جا سکتے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کبھی وہ سامان تیار کرتے کرتے کبھی ہم نے اپنے آخرت کے توشے کی طرح نظر کی ہے کہ وہاں بھی تو کچھ کام ریجیکٹ تو ہونے والے ہیں اور کچھ کام سلیٹ تو ہونے والے ہیں میں اپنی زندگی کو تو دیکھو کہ وہ سلیٹڈ کام میں نے کتنے کیے ہے اور ریجیکٹڈ کام میں کتنے 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 سمجھ رہے ہو کوئی کسی کا ساتھ بھائی یہ اولاد یہ دنیا میں کام نہیں آتی وہاں کیا کام آئے تھے دنیا میں کام نہیں آتی آپ دیکھیں کہ آج حال یہ ہے یہ دنیا ماتیت پرستی میں اتنی دوب چکی ہے اتنی دوب چکی ہے کہ باب پچپن ساتھ سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور ماں پہنچ گئی ساتھ کے اوپر تو بچے ان بڑھے والدین کو سویڈن کا مستقل ریپوٹ آیا تھا ایٹی سیون پرسنٹیل یہ ساتھ سال کے اوپر والدین کوئی کسی کا نہیں یہ اولاد یہاں کام نہیں آتی تو وہاں کیا کام آئے گی لہٰذا خود مرغی پان لے کب تک پڑوسی سے انڈے لیتے رہے سمجھ رہے خود اپنے آپ کو کیپبل بنا لے خود اپنے آپ کو شریعت اور صدق کا فابل بنا لے بھئی ہم اپنے مرہومین کو کتنا یاد کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کو یاد کرے گا ہم خود دیکھنے میں خود ایک سرے نکال لے ریپورٹ خود ہم کیا کر رہے اپنے مرہومین کے کتنی دعاوں کا احتمال کرتے کتنا ہی سالے سواب کرتے اس پہ کتنی پابندی ہے لہٰذا ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو عملی اعتبار سے مضبوط بنایں اپنی زندگی میں خسائل پیدا کریں رضائل اور کمیہ اپنی زندگیوں سے دور کریں اگر کوئی ہمیں اپنی کمی بتلا رہا ہے تو اس کو اپنا محسین سمجھیں اپنا کیا سمجھیں اس لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو دعوش شریف کی روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا آئینہ محدثی میں لکھا ہے کہ آئینہ بلکل صاف ہوتا ہے اسی طرح ایمان والے کا دل وہ بھی کینا کپٹ ہسر بگز اس سے پاک صاف ہونا چاہیے آئینے کے خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جتنا ایم ہوتا ہے اتنا ہی بتلاتا ہے اور جس کا ایم ہوتا ہے اس کو ہی بتلاتا ہے جتنا ایم ہوتا ہے اتنا ہی بتلاتا ہے اور جس کا ایم ہوتا ہے اس کو ہی بتلاتا ہے کسی اور کو آئینہ اس کی کمی نہیں بتاتا بلکل اسی طرح اگر ہمیں اپنے بھائیوں سے ہمدردی ہے ہم اگر اپنے ان کی اصلاح چاہتے ہیں تو ان میں جو کمی ہے وہ ان کو بتا دے کہ بھائی تھوڑا دیکھیں آپ کی زندگی میں یہ بات ہے تھوڑا دیکھیں جتنا ہی اتنا بتلا ہے اور جس کا ہے اس کوئی بتلا ہے لوگوں کو نہ بتلا ہے اور آئینے کے اندر یہ بھی بات ہے کہ آئینہ جو ایب بتاتا ہے تو آئینے کو کوئی برا نہیں سمجھتا لہٰذا کوئی اگر ہمیں اپنی کمی بتلا رہا ہے تو ہم کمی بتلانے والے کو اپنا دشمن اور برا نہ سکتے ہیں تو ضرورت ہے ہم اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں اور اپنی زندگیوں میں خوبیاں پیدا کریں اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی مرضی کے مطابق جینے مرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنا تعلق اور اپنی نسبت اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّجْمَلَانَ موسیقی موسیقی